فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک لیک کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک بڑا آدمی آیا ہوتا ہے وہ یہاں پر مچھلیاں پکڑ ہی رہا تھا کہ تب ہی یہاں پر اچانک سے بھوکم پا جاتا ہے یہ بھوکم کافی بڑا تھا اس کی تیبرتہ کافی زیادہ تھی جس وجہ سے لیک کے اندر کی زمین فٹ جاتی ہے جس سے یہاں پر ایک چکروات آنے لگتا ہے جس سے اس بڑے آدمی کی بورٹ چل نہیں رہی تھی وہ یہی پر فنس گیا تھا اس پوری لیک کا پانی اس جگہ پر جا رہا تھا جہاں سے وہ لیک فٹ گئی تھی جس وجہ سے اس بڑے آدمی کی بورٹ بھی پانی کے اندر جانے لگتی ہے اب اس سب کے بیچ ہی وہ آدمی اپنی بورٹ سے گر جاتا ہے اور تب ہی لیک میں ہوئے اس ہول سے پیرانہ مچھلیاں باہر آتی ہیں وہ آ کر اس آدمی پر اٹیک کر دیتی ہیں اور اسے نوچ نوچ کر کھانے لگتی ہیں وہ بڑا اپنی مدد کے لیے کافی چل لاتا ہے لیکن یہاں آس پاس کوئی بھی اس کی مدد کے لی نہیں تھا وہ ساری پیرانہ مچھلیاں اس آدمی کو اپنا شکار بنا کر اس کا پورا ماس کھا لیتی ہیں پوری لیک میں صرف کھون تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھوکم پر بھی ختم ہو چکا تھا خیرہ اس لیک پر سبی لوگ آنا جانا شروع جاتے ہیں کیونکہ سپرنگ ویکیشن چل رہی تھی اور سبی لوگ اپنی چھٹیاں بیتانے اور انجوائی کرنے کے لیے اس لیک پر آ رہے تھے اسی وجہ سے اس لیک پر بہت سارے لوگ اکٹا ہو گئے تھے اس کے بعد ہمیں یہاں پر جیک ن سام کا ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے یہاں پر جیک اپنی ایک فرینڈ سے باتیں کر رہا تھا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب تھے اور جیک یہاں پر اپنی چھوٹی بہن کو لینے کے لیے آیا تھا یہاں پر جیک ایک اور لڑکی سے ملتا ہے جو کی ایکٹریس تھی اور وہ یہاں پر شوٹنگ کے لیے آئی ہوئی تھی دراصل اس لیک پر ایک موی کی شوٹنگ ہونے والی تھی اور تبھی یہاں پر اس موی کا وہ ڈاریکٹر بھی آ جاتا ہے اب دراصل یہ لوگ اس لیک پر شوٹنگ کے لیے آئے تھے تو انہیں کوئی ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو کی اس لیک کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہو اور اس یہاں کی اچھی لوکیشنز کے بارے میں بھی پتہ ہو اور جیک سے اچھا یہ کون جان سکتا تھا اور اس لیے فلم کا ڈاریکٹر جیک کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے کی کیوں نہ تم ہمیں گائیڈ کرو اور میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت اچھا خاصا پیسہ دوں گا اب کیونکہ جیک کی بھی چھٹیاں چل رہی تھی اس لیے وہ اس کام کے لیے مان جاتا ہے خیر اب اس کے بعد جیک گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر ہم اس کی موم کو دیکھتے ہیں اس کی موم کا نام جولی تھا جو کی ایک پلس آفیسر تھی جیک کے دو چھوٹے بھائی بہن بھی تھے اب کیونکہ جیک کی موم جولی پورا دن ڈیوٹی پر رہا کرتی تھی اس لیے وہ جیک کو کہتی ہے کہ تم ڈائریکٹر کو گائیڈ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے کیونکہ تمہیں گھر پر رہ کر اپنے بھائی اور بہن کا دھیان رکھنا ہوگا اب کیونکہ جیک اپنی موم کو اس لیے پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا تھا لیکن وہ مسنگ ہے ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے جس وجہ سے اس بڑے آدمی کی بائیف کافی پریشان ہے ساتھی ڈیپیوڈیو سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں بڑے آدمی کی بوٹ تو مل گئی ہے لیکن وہ نہیں ملا اور اب اس لیے جولی خود پانی میں جا کر اس بڑے آدمی کو ڈھونٹتی ہے لیکن جولی کو بھی وہ بڑا آدمی نہیں ملتا اس لیے وہ باہر آنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن تبھی پیچھے سے اچانک سے اس بڑے آدمی کی ڈیٹ بوڈی اس کے پاس آ جاتی ہے اس کی ڈیٹ بوڈی کی بری حالت تھی کیونکہ پیرانہ اس کا سارا ماس کھا چکی تھی جولی کو لگتا ہے کہ شاید اس بڑے آدمی کا ایسا حال کسی مگر مچھ نے کیا ہو لیکن ڈیپیوڈی کہتا ہے کہ نہیں یہ کسی مگر مچھ کا کام تو نہیں لگتا کیونکہ اس کی ساری ہڈیاں تو ایک دم صحیح سلامت ہیں اور مگر مچھ نے اگر اس سے مارا ہوتا تو اس کی ہڈیوں کا چورہ بن گیا ہوتا کسی اور جانبر نے ہی اس کا ایسا حال کیا ہے جس نے اس کا پورا ماس کھا لیا ہے خیرہ اس بڑے آدمی کی ڈیٹ بوڈی کو پوس مورٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس کے مرنے کی وجہ پتا چل سکے دوسی طرح اس لیک پر لوگوں کی بھیور بڑھتی جا رہی تھی سبھی لوگ یہاں پر انجوئی کر رہے تھے جیک بھی اس لیک پر جانا چاہتا تھا وہ اپنے بہن بھائی سے ریکریسٹ کرتا ہے کہ تم پلیز مجھے اس لیک پر جانے دو بدلے میں میں تمہ سو ڈولر دوں گا اس لیے جیک کے بھائی بہن اسے جانے دیتے ہیں وہ اس سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی نہیں جائیں گے ہم صرف گھر پر ہی رہیں گے یہ بات سن کر جیک کو کافی اچھا لگتا ہے اور وہ وہاں سے نکل کر لیک پر پہنچ جاتا ہے یہاں آ کر جیک ایک بار پھر سے اپنی فرینڈ سے ملتا ہے یہ دونوں آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہاں پر وہ ڈائریکٹر آ جاتا ہے اور وہ جیک کی فرینڈ کو بھی اپنے ساتھ شوٹنگ پر چل کے لیے کہتا ہے اب کیونکہ جیک بھی لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا اس لیے اس کی فرینڈ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے دوسری طرف جیک کے بھائی بہن گھر پر اکیلے تھے کیونکہ جیک اب یہاں سے جا چکا تھا اس لیے وہ اپنا پرومس نہ رکھتے ہوئے ایک چھوٹی بوٹ لے کر اس لیک میں گھومنے چلے جاتے ہیں لیک پر ایک ٹیم بھی آئی ہوئی تھی جو کی اس بھوکم کی انکوائری کے لیے یہاں آئی تھی اس ٹیم کو لوکیشن پر لے جانے کے لیے جولی ان کے ساتھ جاتی ہے اس ٹیم کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے جس کا نام نوبک تھا اب نوبک اور جولی بوٹ پر ہوتے ہیں اب نوبک کے کرو کے لوگ اس ہول کی طرف جانے لگتے ہیں جو کی اس لیک کے اندر اس بھوکم سے بنا تھا پانی میں کافی بڑی درار آ گئی تھی جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک مائن ملتی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انڈرگراؤنڈ کے کافی سمجھ سے بند پڑی ہو لیکن بھوکم کی وجہ سے اس کیب میں راستہ بن گیا تھا جس سے وہ پیرانہ مچھلی باہر آئی تھی ان لوگوں کو یہاں پر بہت سارے انڈے دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ہاں پر وہ پیرانہ مچھلی آ جاتی ہیں جو کی نوبک کے ایک ساتھی پر اٹیک کر دیتی ہیں اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کے دوسرے ساتھی اس سے بچانے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ مچھلیاں اسے بھی مار دیتی ہیں اب نوبک پانی میں جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھی کو باہر بورٹ پر لے کر آتا ہے جولی اور نوبک دیکھتے ہیں کہ ان مچھلیوں نے اسے بھی مار ڈالا ہے اور اس کی بوڑی کا بھی کافی برا حال کر دیا ہے وہ اس کا پورا ماس کھا چکی تھی لیکن تب ہی لوگوں کو وہاں پر ایک زندہ پیرانہ مچھلی مل جاتی ہے جولی اور نوبک اس مچھلی کو لے کر ایک اینیمل ایکسپرٹ کے پاس آتے ہیں اینیمل ایکسپرٹ اس پیرانہ مچھلی کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ان مچھلیوں کی پڑھ جات دو ملین سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی اور یہ پیرانہ مچھلی کی سب سے پہلی جنریشن تھی جو کی سب سے زیادہ خطرناک تھی نوبک یہاں پر بتاتا ہے کہ بھوکم کے آنے سے لیک کے اندر جو درار بنی ہے اس کے اندر ہمیں ایک اور لیک ملا ہے اور یہ سبھی مچھلیاں اسی لیک میں ہزاروں کی تعداد میں پائی جاتی ہیں اینیمل ایکسپرٹ کہتا ہے کہ یہ مچھلیاں وہاں پر اتنے سمیستے اسی لیے زندہ بچی ہوں گی کیونکہ یہ ایک دوسرے کا ہی شکار کرتی رہی ہوں گی اور یہ کسی بھی چیچ کو بڑی آسانی سے اپنا شکار بنا سکتی ہیں یہ مچھلیاں کافی چالانک ہوتی ہیں ان میں سے ایک مچھلی پہلے تو کسی بھی انسانیاں جانبار کو کاٹ کر پہلے اس کا خون نکالتی ہے جس سے باقی کی مچھلیاں اس خون کو سون کر اس کا پیچھا کر کر وہاں تک پہنچ جاتی ہیں اب کیونکہ یہ مچھلیاں اس لیک میں ہزاروں کی تعداد میں تھی اسی لیے انہیں ختم کرنا تو impossible تھا اسی لیے جولی اور ڈیپیوٹی سبھی لوگوں کو اس لیک سے باہرانی کے لیے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جگہ پر خطرہ ہے اسے جلد سے جلد کھالی کر دیا جائے لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں مانتا اور سبھی لوگ اسی لیک میں رہتے ہیں یہاں پر جیک کو بھی اس کے بھائی بہن مل جاتے ہیں جیک ان پر گصہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے تو مجھ سے پرومس کیا تھا کہ تم گھر پر ہی رہوگے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو جیک اپنی فرینڈ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں یہاں پر نہیں رکنا چاہیے لیکن تبھی ان کی بوٹ کسی بھاری سی چیز سے ٹکرا جاتی ہے جس سے اس کا انجن بند ہو جاتا ہے چیک کرنے پر انہیں پتا لگتا ہے کہ ان کے بوٹ کے پروپیلر میں کوئی چیز فنس گئی ہے اس لیے ڈائریکٹر اسپیٹ سے بوٹ چلانے لگتا ہے اور وہ بوٹ ایک پتھر سے جا کر ٹکرا جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے کی وجہ سے بوٹ میں ہول ہو جاتا ہے اور پانی اندر آنے لگتا ہے اسی بیچ ڈائریکٹر اور اس کے کچھ دوست پانی میں گر جاتے ہیں جہاں پر کچھ پیرانہ مچھلیاں ان پر اٹیک کر دیتی ہیں اور وہ ڈائریکٹر کے دوستوں کو نوچ کر کھانے لگتی ہیں جس سے وہ مرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ڈائریکٹر چلانے لگتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ لوگ ڈائریکٹر کو بوٹ پر لے آتے ہیں لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ پیرانہ اس سے آدھا کھا چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جان چلی جاتی ہے اس کے بعد پیرانہ مچھلیاں لیک کی اس جگہ پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر لوگ سویمنگ کر رہے تھے اور انہوں نے جولی اور ڈیپیوٹی کی بات نہیں مانی تھی وہ مچھلیاں ایک کر کے سبھی کا اپنا شکار بنانے لگتی ہیں اس لیے سبھی لوگ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ کافی ڈر جاتے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں یہاں پر ان مچھلیوں نے کوہرام مچا دیا تھا پوری لیک اب لال ہو چکی تھی جولی اور نوبک لوگوں کو پانی سے نکال کر اپنی بوٹ پر لا رہے تھے لیکن وہ پیرانہ مچھلیاں انہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ رہی تھی وہ سبھی کو اپنا شکار بنا رہی تھی دوسری طرف ہم جیک کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ اس کے دونوں بائیوہن اور وہ ایکٹریس تھی ان کی بوٹ میں پانی بھرتا جا رہا تھا وہ لوگ یہاں پر بڑی طرح سے فنس گئے تھے اب اس لیے جیک مدد مانگنے کے لیے اپنی مدد جولی کو فون کرتا ہے اور اپنی موم کو اپنی لوکیشن بتا دیتا ہے جہاں پر جولی نوبک کو لے کر بوٹ سے ان کی طرف جانے لگتی ہے دوسری طرف سبھی لوگ اب لیکس سے باہر آ چکے تھے جت میں سے زیادہ تر لوگ اپنی جان گوا چکے تھے اور جو لوگ زندہ تھے ان کی حالت بھی کافی بتر تھی جولی اور نوبک جیک کی بوٹ کے پاس آ جاتے ہیں جولی نوبک کی بوٹ سے ایک رسی بانتی ہے اور جیک کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن جہاں پر جیک کی فرینٹ ہی وہاں پر کافی پانی بھر گیا تھا وہ وہاں پر فنس شکی تھی اور اس لیے وہاں پر کافی ساری پیرانہ مچھلیاں آنے لگی تھی اب جولی سبھی لوگوں کو اس رسی کے سہارے دوسری بوٹ تک جانے کے لیے کہتی ہے لیکن جیک جولی سے جانے کے لیے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی فرینٹ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا جس پر جولی کہتی ہے کہ ایک بار میں تمہیں اور تمہارے بھائی بہن کو اس دوسری بوٹ تک پہنچا دوں پھر ہم تمہاری فرینٹ کو لینے کے لیے واپس آئیں گے اس لیے جولی اس کے دونوں بچے اور وہ ایکٹریس اس رسی کے سہارے دوسری بوٹ تک جا رہے تھے ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ رسی نیچے جھگ جاتی ہے جس سے ایک پیرانہ مچھلی اس ایکٹریس پر اٹیک کر دیتی ہے اس لیے ایکٹریس کا رسی سے کنٹرول لوز ہو جاتا ہے اور وہ پانی میں جا گرتی ہے جہاں پر سیکڑوں مچھلیاں اس پر ٹوٹ کر اسے اپنا شکار بنا لیتی ہیں اب جولی اور جیک دوسری بوٹ پر پہنچ چکے تھے یہاں پر جیک دیکھتا ہے کہ اس کی بوٹ کافی زیادہ ڈوب چکی ہے اور جب تک میری مو باپس آئیں گی تب تک تو یہ پیرانہ مچھلیاں میری دوست کو کھا جائیں گی اس کے دیماغ میں ایک آئیٹ آتا ہے جس ڈائریکٹر کی بوٹی کو ان مچھلیوں نے پہلے ہی کھا لیا تھا اس کی بوٹی کو پانی میں فینک دیتا ہے جسے وہ مچھلیاں اس میل کر کے اس کی طرف چلی جاتی ہیں اس لئے جیک کو موقع مل جاتا ہے اس کی فرینڈ کی جان بچانے کا اس لئے وہ ایک رسی بانتا ہے اور اپنی فرینڈ کی طرف جانے لگتا ہے وہ رسی اس نے اپنی بوٹ پر بھی باندی تھی وہ دو موقع سے کہتا ہے کہ جب میں آپ سے کہوں تب آپ اپنی بوٹ سے اس رسی کو کھینچ لینا تاکہ میں اور میری فرینڈ نکل جائے تب ہی وہاں پر جیک کو دو گیس سلینڈر دکھائی دیتے ہیں اس لئے وہ اس کی پائپ نکال دیتا ہے جس سے گیس لیک ہونے لگتی ہے اور پھر جیک اپنی فرینڈ کو لے کر بوٹ سے باہر نکل جاتا ہے پھر وہ ایک فلیر لائٹ سے آگ لگا کر وہاں پر فیکتہ ہے جس سے یہاں پر ایک بڑا بلاسٹ ہونے والا تھا اب وہ پیرانہ مچھلیاں بھی یہاں پر پہنچ گئی تھی جیک کے کہنے پر نو بک اس بوٹ کو شٹارٹ کر دیتا ہے جس سے وہ رسی بھی کھیچنے لگتی ہے فلیر لائٹ اس بوٹ ٹک پہنچ گئی تھی جس سے وہاں پر ایک بہتی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اب کیونکہ پیرانہ مچھلیاں ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اس لئے وہ ساری مچھلیاں اس آگ کی چپیٹ میں آ جاتی ہیں اور اس آگ سے جل کر راہ ہو جاتی ہیں جیک اور اس کی فرینڈ صحیح سلامت اس بوٹ ٹک پہنچ جاتے ہیں جسے دیکھ کر جولی اور نو بک کافی خوش ہوتے ہیں اس کے بعد جولی کے پاس اس اینیمل ایکسپرٹ کی کولا تھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیرانہ مچھلیوں کے بارے میں کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جو پیرانہ مچھلی آپ میرے پاس لے کر آئیں تھی اور جنہیں آپ نے ابھی بلاسٹ میں مارا ہے وہ سارے دو ان پیرانہ مچھلیوں کے بچے تھے یہ بات سن کر یہ سبھی لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر پیرانہ مچھلیوں کے بچے اتنے خطرناک ہیں تو بڑی پیرانہ مچھلی کتنی خطرناک ہوں گی اور دبی وہاں پر ایک بڑی پیرانہ مچھلی آ کر نو بک کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم جاتی ہے دوستو یہ تھا پیرانہ فلم کا پہلا پارٹ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں